السلام علیکم ویورز آج جو ہے میں آپ لوگوں کو بکرہ اید کے حوالے سے جو محکمہ موسمیات کی جانب سے مراسلہ جاری کیا گیا ہے اس کے بارے میں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے یہ چھوٹا سا ویلوگ بنا رہی ہوں تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک انڈ شیئر کریں اور آگے چل کے میں آپ لوگوں کو ساتھ وہ مراسلہ شیئر کروں گی جو محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کیا گیا ہے اور اس میں انہوں نے اید الازحہ کی ممکنہ تاریخ کا اعلان کیا ہے کہ اید الازحہ جو ہے وہ کس تاریخ کو ہونے کے امکانات ہیں باقی اس حوالے سے جو ہے نیوز تو محکمہ موسمیات نے بریک کی ہے لیکن باقی کنفرم رپورٹس جو ہیں وہ تو ظاہی سی بات ہے کہ رویت حلال کمیٹی کی جانب سے جو ہے باقاعدہ اعلان کیا جائے گا تقریباً جو ہے آٹھ دس دن میں کر دیا جائے گا یہ اعلان تو میرے پاس یہ چھوٹی سی اپ ڈیٹس آئی تھیں تو میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر دوں آگے چل کے میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ مراسلہ شیئر کرنے والی ہوں جس میں محکمہ موسمیات نے اپ ڈیٹ کیا ہے کہ کس تاریخ کو جو ہے وہ اید الازحہ ہونے کے امکانات ہیں ہم سب کا یہ ایک تہوار ہے اید الازحہ قربانی اور اس میں میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ ضرور کہوں گی کہ ان لوگوں کو ضرور یاد رکھئے جن لوگوں کو گوش نہیں پہنچ سکتا جو پورا سال گوش خرید کر نہیں کھا سکتے انشاءاللہ میرا اس حوالے سے ولو گائے گا وہ بھی دیکھئے گا اب میں آپ کو مراسلہ دکھاتی ہوں تو یہ ورز آپ دیکھ سکتے ہیں زلحج کی چاند کی رویت کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی پیشنگوئی دس جولائی کو چاند نظر آنے کے امکانات انتہائی کم ہیں تو اس لیے جو ہے اید الازحہ اکیس جولائی کو ہونے کے امکانات ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ تھی میں نے سوچا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں اور یہ مراسلہ جو ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کیا گیا ہے آپ ان کی ویب سائٹ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ کنفرم مراسلہ ہے کوئی فیک نہیں ہے آپ اس کو محکمہ موسمیات کی ویب سائٹ پر بھی جا کر چیک کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور مجھے دیجئے اجازت ویورز اللہ حافظ ویورز